چمولی میں جل پرلے کو آج چھٹا دن ہے اور لگتار ریسکیو آپریشن چل رہا ہے لگتار کوشش کی جارہی ہے کہ زندگی کی جنگ کو انتیم ساس تک لڑا جائے کوشش کی جائے کہ جس ٹرنرل کے نیچے ابھی بھی سمبھاونا جتائی جارہی ہے کہ لوگ فسے ہیں اس کے لیے لگتار ڈی آر ایف اور ایز ڈی آر ایف کام کر رہا ہے تینوں سینہ تیار ہیں ابھی ہمارے ساتھ ہیں مہاراست کے ماں مہیم راجپال شری بھگت سنگھ کوشیاری جی سیدھے بات کرتے ہیں کوشیاری جی کلی اتراخند آئے ہیں بھگت دا آپ سے جانیں گے جس طریقے کی سوچنا آپ کو مہاراست میں رہ کر ملی ہوگی کہ اچانک رویبار کو ایک کالا رویبار آیا اور کدار نات کی جو یادیں ہیں وہ دوبارہ تاجہ ہو گئی موجودہ سمی میں اس آبدہ کو کس روپ میں دیکھتے ہیں آپ اتراخند کے مخمنطری بھی رہے ہیں موجودہ سمی میں آپ راجپال ہیں اور کس طرح سے یہ چیزیں ہیں اور کتنی کسٹکاری ہیں پہلی بات تو گھٹنا کا نہ مخمنطری سے سمبند ہے نہ راجپال سے سمبند ہے ایسی درگھٹنایں ہمالے میں بہودہ ہوتی رہتے ہیں اور اتراخند میں پچھلے انیک برسوں سے چالیس پچھال سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں آپ اگر آیا سے کوئی انیس سو اکنبے انیس سو باندبے اس سے پہلے اسی کا ادھر گھٹا دیکھیں گے تو یہاں اس پرکار کی گھٹنایں ہوتی ہیں اور ایک تو بادل فٹنا جیسے کدار نات میں ہو گیا یا کہ اور جگہ بادل فٹنے سے ہر سال کہین کے نقصان ہوتا ہے اور یہ جو ابھی چمولی میں جو سمٹ میں جو گھٹنا ہوئی ہے یہ ابھی ہمارے سائنٹسٹ بھی اس پر نسکس پر نہیں پہنچے ہیں اس کا کارڑ کیا ہے تو اس لئے میں سوچتا ہوں کہ آپ لوگ پترکار ہیں میڈیا والے ہیں آپ تو کچھ بھی بول سکتے ہو پر ہم کیسے بولیں گے کہ کیا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ آبدہ آئی بہنکار آئی اتنا دردہ ہوا اتنا جنہانی ہو گئی ہے جندھن کی ہانی ہو گئی ہے یہ بہت ہی دکھت ہے میں نے اس دن اپنا بیان مہاراستر سے دیا تھا اور مجھے اس بات کی پرسند ہوتا ہے کہ کینڈر سرکار پردیش سرکار اپنا بھرپور پریاس کر رہے ہیں بھرسک پریاس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو سینہ ہے پیرا میلٹر کے فورسیج ہیں وہ بھی رات دن لگے ہوئے ہیں تو جتنا اس نقصان میں اتنا اس کے بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے جتنی جانے چلے گئی ہیں جو بس سکتے ہیں اس کے لئے ابھی بھی لوگ پیتنسیل ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ دونوں سرکار ہیں ملجل کے اچھا گام کر رہے ہیں بھگتا ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ اوپر ایک اور جھیل بن رہی ہے رشی گنگا جہاں سے سب کچھ تباہ ہو گیا وہاں پر ایک بلوک اور ہے حالانکہ ایبلانچ کا روپ بتایا جا رہا ہے کہ ایبلانچ گرنے سے یہ گھٹنا ہوئی ہے تو آپ لگتار پہاڑ کا آپ نے ایک ایک کونہ دیکھا ہوا ہے کس طریقے کی سمسیاں دیکھی ہوئی ہیں لگتار بیگیانک بتا رہے ہیں کہ سیتے سالوں سے کچھ ایسی ریپورٹیں آئیں کہ گلیشئر پگھل رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسے چیزوں میں سرکاروں کو سوچنا چاہیے کس طریقے کی ریپورٹس کو سوکار کرنا چاہیے تاکہ ان پرکار کی آپ داؤں سے بچا جا سکے یا اس کے لئے تیار ہوا جا سکے دیکھیں سنسار میں جو بلوان ہے سکتیوان ہے اس کو پوجا جاتا ہے آپ بہت سادو ہیں سنت ہیں پرکارتی کا کچھ بھی نقصان نہیں کرتے اور اس کے بعد بھی اگر کوئی دوشت سکتی آگئی تو آپ کے ساتھ دوتت کو دو منٹ میں ختم کرتا ہے اس لئے سادو ہونے کے ساتھ ساتھ سسکت ہونا بلوان ہونا سنگتیت ہونا وکسیت ہونا یہ بھی جروری ہوتا ہے اس لئے آج کا ایک جو سوشیہ یہ ہے اور ایک انتر ویروض ہے کہ ایک اور ہم کو پرکارتی کو بچانا ہے پرکارتی کے ساری پریابرون کو بچانا ہے یہ ایک ہم بسائی ہے سارے دنیا کے لئے کوئی بھارت کے لئے نہیں ہے اور دوسری اور وکاس ہے دیش کی سورکشہ ہے اب ہم کہا کہ نہیں ہمالائی میں کچھ کرو ہمات اور آپ نہیں کرو گے تو چائنا